اسلام علیکم سوشل میڈیا کس طرح سے کام کرتا ہے اور جھوٹ کو کس طرح سے وہ بڑھا چڑھا کے اتنی آواز میں بولتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر اسی پوائنٹ کے ریلیٹڈ گھومیں گی آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار کہاں کی بات کہاں ملا دی گئی اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یقین بھی کرنے لگ گئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ جس کے اندر مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے کیونکہ مسجد کے اندر شادی کی ایک تقریب چل رہی ہے جس میں لوگ نیم برہنہ حالت میں ہیں نہ صرف برہنہ حالت میں بلکہ ڈانس کر رہے ہیں گانے بجائے جا رہے ہیں اور مصر کی تاریخی مشہور مسجد مسجد محمد علی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ اس کو کنڈیم کیا جاتا اس کے اوپر افسوس کیا جاتا ہوا کیا ہے اس کے اوپر کچھ ایسا کیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ فتنہ پرور لوگوں کی جانب سے کہ لوگ سعودی عربیہ کو گالیاں دے رہے ہیں دیا ناظرین مصر کی سرزمین پہ یہ واقعہ ہوا مسجد مصر کی انتظامیاں مصر والے شریک لوگ مصر والے گانے مصر والوں کے شادی مصر والوں کی لیکن گالیاں سعودی عرب کو پڑ رہی ہیں کیسے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے آپ کو بتاتے ہیں ذرا اس بے ہیائی کی اس انتہائی گھٹیا فیل کی تھوڑی سی ویڈیو ہے یہ نہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہوا میں باتیں کیا جا رہا ہوں ذرا وہ دیکھ لیجئے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ خاص پارٹ ہیں وہ بلر کر دیں لیکن چونکہ آپ کو دکھانی بھی ہے تاکہ پتہ چلے ہم کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہے بلکہ ایسا ہوا ہے دیکھئے ویڈیو ذرا ایک مشہور مصری خاندان ہے جو خاتون بڑی اثر و رسوخ اور مشہور ہیں تو وہ خاتون جو ہے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں مسجد محمد علی میں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی مصر کے اندر ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا مسجد کے اندر جس طرح کا لباس اور گانا بجانا آپ دیکھ لیجئے پیچھے بات رہ کے جاتی ہے مسجد کا تقدس جہاں پہ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَدُو مَعَلَّهِ اَحَدَا کہ مسجد میں تو یہ اللہ کے گھر ہیں اللہ کے سوا کسی کو پکارنا تک نہیں جائز تو یہاں پہ یہ کام کرنا تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کام اگر کریں گے تو اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر بے عزتی تو ہوگی لیکن اس کو کور اپ کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر ٹائٹل لکھ کے ویڈیو پوسٹ کرنا خود ہی نہیں کیوں لوگوں نے شروع کر دی کہ سعودی عرب کا ایک مشہور بزنس مین جس کا نا محمد ابو الفلوج اس طرح سے بتایا گیا آخر پہ کسی نے گہتانی بھی لگا دی ابو الفلوج گہتانی اس نے مصر کے اندر یہ انعقاد کیا ہے شادی کا احتمام کیا ہے ہم اس کے شکر گزارے ہیں تو اس پہ ساری عوام جو لکیر کی فقیر ہوتی ہے چڑھ دوڑی دیکھئے اب حرمین کا تقدس پامال کرنے کے بعد سعودی عرب مصر میں بھی یہ کر رہے ہیں یہاں بھی مساجد کا تقدس پامال کر رہے ہیں اور بس لوگوں کو موقع چاہیے جو پہلے ہی بغز میں اندے ہو چکے ہیں جو سوفٹ ٹارگیٹ ہے نا سعودی عربیا کچھ کہتا نہیں ہے سعودی عربیا پہ جتنا مرضی آپ بول لو تعریف بھی ہوتی ہے یہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے یہ اپنے دھن میں لگا رہتا ہے اپنے کام سے کام رکھتا ہے لہذا لوگوں کو بولنا آسان ہے آپ انڈیا پہ بات کریں آپ کسی اور ملک پہ بات کریں وہ سوشل میڈیا سے اکاؤنٹ اڑا دیتے ہیں لیکن آپ سعودی عرب پہ بات کریں کوئی اکاؤنٹ نہیں بہن ہوتا کوئی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ سعودی عرب ان پہ توجہ نہیں دیتا ان چیزوں پہ تو مصر والوں نے بھی یہی کیا خود اپنے یہاں پہ بے ہی آئی پھیلا رہے ہیں سب کچھ اپنے لوگ شامل ہو کے کر رہے ہیں لیکن الزام دے دیا سعودی عرب پہ کہ سعودی بزنس مین نے یہ ارینج کرایا جھوٹا الزام نہ کوئی سعودی وہاں پہ موجود تھا نہ کسی نے ارینجمنٹ کروایا نہ وہاں پہ کسی طریقے سے کسی سعودی شخص کی شمولیت کا کوئی امکان ملا ملک تمہارا لوگ تمہارے مسجد تمہاری انتظامیاں تم اور پھر بھی اس کا الزام اور ماننے والے کتنے ہیں جی ہاں چند دن پہلے ایک فرادیا آپ کو دکھایا تھا نا جو مصر میں مصر کی ہسپیٹل میں لیٹ کے کہہ رہا تھا کہ میں عرفات کی ہسپیٹل میں ہوں یہاں پہ سہولیات نہیں ہے تو جھوٹ بول کے لوگوں میں پروپیگنڈا کر کے یہ لوگ واہ واہ سمیٹتے ہیں اور یہ سوفٹ ٹاپک ہوتے ہیں بڑے ایزی ٹاپک ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر بھی بدنامی شروع کر دو تو لوگ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی انتہائی گھٹیا قسم کی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ کرتی ہوئی ویڈیو جس کی حقیقت ہو سکتا ہے آپ تک بھی ایسے ہی پہنچے کہ سعودی عربیہ میں مساجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے لیکن ہم آپ کو اس کی سچائی پہلے ہی بتا چکے ہیں